انیس سو تئیس کی بات ہے ٹوئنٹی تینی کے عزادی سے پہلے ایک آدمی وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ایک کتاب لکھتا ہے رنگیلہ رسول اس کتاب کا علماء نے جواب بھی دیا ہے اس کی خبر ملک میں پھیلتی ہے وہ بات معلوم ہوتی ہے ایک آدمی جس کا نام خدا بخش تھا خدا بخش نے کہا کہ اس آدمی نے عام آدمی تھا جس کو ملک شاپولر کہتے ہیں عام آدمی تھا خدا بخش نے کہا کہ میرے نبی کے خلاف کتاب لکھی رنگیلہ رسول وہ خدا بخش نے سوچا کہ میں اس کا کام تمام کروں گا ایک دن وہ دوکان پر راج پال کھڑا ہوا تھا اس نے ایک چھوڑے سے وار کیا لیکن راج پال کو چھوڑ دوائی لیکن وہ بچ گیا نکل گیا مقدمہ ہوا عدالت میں راج پال کو چھے مہینے کی سدا ملی لیکن پھر اس کے بعد راج پال اپنے سورس کی وجہ سے جلسے باہر آ گیا خیر کیس چلا خدا بخش آدمی نے جو عام مسلمان تھا اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ میں کیس لڑتا ہوں آپ کا بعد وکلا نے کہا اور یہ بات بھی کہی کہ آپ صرف اتنا کہہ دے عدالت میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے وکیلوں نے کہا آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں نے جب اسے چھوڑا مارا تھا تو اس وقت میرا دماغی تباغن یا میں دپریشن کا شکار تھا میں پوری طرح سے اخل و ہوش میں نہیں تھا آپ صرف اتنا بیان دے دیں آپ کی میں پیل کرا دوں گا اور آپ جلنے جائیں گے اس عام مسلمان نے کیا کہا وہ سنیے ایک تو اس نے وکیل نہیں کہا کہ میں خود کیس لنوں گا اور اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں عدالت میں یہ کہہ دوں کہ میں نے دپریشن کی حالت میں میں نے دھوکے میں یا میں نے کسی ذہنی تناؤں کی وجہ اس پر حملہ کیا تھا کہا خدا کی قسم میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جتنے کام کیے میں نے زندگی میں جتنے کام کیے ان تمام کاموں میں اگر پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ سمجھداری کا کام تم نے کیا کیا ہے تو میں کہوں گا سب سے بڑی سمجھداری کا میں نے یہ کام کیا ہے کہ جان بوجھ کر ہوش و حواظ کے حالت میں میں نے وار کیا ہے راج پال پر اس لئے گس نے میرے روی کے خلاف کتاب لکھی زندگی میں یہ ایک کام میں نے ہوش و حواظ کے ساتھ کیا ہے جسے میں جندت کا ذریعہ سمجھتا ہوں اور وکیل صاحب آپ یہ کہتے ہیں میں یہ کہہ جوں کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو کر کام کیا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے دوستو ایک دو نہیں سیکڑوں اقیات ہے نبی سے محبت اٹھوٹ محبت ہونی چاہیے اپنے نبی کو ٹوٹ کر چانا چاہیے